الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے آٹھویں تراوی مکمل کی اور سورة الانعام کا آخری حصہ اور سورة العراف تقریباً ایک تہائی حصے سے زیادہ ہم نے سمات کیا الحمدللہ سورة العراف کی ایک آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس سے متعلق ہماری زندگی سے جڑا ایک اہم جز میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین اس آیت کریمہ کی اتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی یہ ان آیات میں سے ہے جو بہت ہی جامعے ہیں عربی زبان کی اصول ہوں یا فقہی اعتبار سے اصول قوائد جو استخراج کیے جاتے ہیں وہ عربی زبان ہی کوئی بلیار بنا کر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے جو اصول الفقہ ہے نا گویا کہ کل کا کل مادہ اس سے جو ہے انہوں نے استخراج کیا ہے حافظ من القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بدائع الفوائد اس میں انہوں نے ایک نکتہ لکھا ہے کہا کہ یہ آیت کریمہ شرعی احکام سے متعلق سبھی اصول کجامعے ہیں کہا کہ جمعت الامر والنہی والعباحة والخبر اللہ تعالی نے کہا یا بني آدم خذو زینتکم اس میں جو ہی امر موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہے ہیں وَلَا تُسْرِفُوْكَهَا نہیں موجود ہے اس میں منا کہا اللہ رب العالمین نے کلو وشربو جواز اباحت پر دلالت کرتا ہے اِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِينَ خبر پر دلالت کرتی ہے چیز تو اتنے جامع آیتِ کریمہ ہیں اس آیتِ کریمہ سے پہلے کا جو حصہ ہے نا سرط العراف کا اس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا قرآنِ مجید میں کئی مقامات پر ان کا قصہ ہے یہاں پر بھی موجود ہے اور ہر جگہ پر خاص بات بتانی مقصود ہوتی ہے آدم علیہ السلام کو بحیثتِ بشر ایک لغزش ایک چھوک جو مقدر تھی ہوئی اور آپ کو جنت سے اللہ رب العالمین نے نکالا اور اس دنیا میں بھیجا جو اللہ رب العالمین کے ہاں تیش ہدا معاملہ تھا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو جنت کی جہاں کھانے پینے کی عظیم نعمتوں سے وہ محروم ہوئے لباس بھی نکالا گیا شیطان نے ایسے بھیکایا جب اس دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں سے ایک ضرورتِ لباس وہ اللہ نے ان کے لئے اتارا ان کو اتنی صلاحیتِ دین کہ وہ لباس بنائے پہنے دیکھیں اس آیتِ کریمہ میں لباس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے سطر العورہ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نماز اور مسجد سے متعلق گفتگو فرمائی قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا بُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدُ ابھی جو آیتِ کریمہ میں نے پڑھی نا کیا نمبر ہے اس کا اکتیس اکتیس پر ایک نمبر ہے یا بنی آدم خُدو زیناتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدُ اس سے دو آیتیں پہلے اللہ نے یہ بات کہی کہ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا بُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدُ جب نماز اور مسجد کا اللہ تعالی نے ذکر کیا تو لباس کا ذکر تو ہو چکا ہے نا لیکن جب مسجد اور نماز کا معاملہ آیا تو لباس کا ذکر اللہ تعالی نے خصوصی طور پر بیان فرمایا کہا کہ بحیثتِ بشر بحیثتِ انسان مرد ہو عورت ہو وہ لباس پہنے جانوروں کی طرح ننگیں نہ رہی لباس پہنے لیکن جب بات مسجد کے آتی ہے جب بات نماز کے آتی ہے تو کہا کہ خضو زینتکم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد لباس میں تزیون اختیار کرنے کو کہا صرف لباس پہننے کو نہیں لباس میں زینت اختیار کرنے کو ہمارے پاس پان جوڑے ہیں تو سب سے احسن سب سے خوبصورت سب سے جمیل اور سب سے نفیس جو لباس ہے وہ مسجد کیلئے وہ نماز کیلئے یہ مقصود ہیں یہاں پر حالانکہ اس آیت کریمہ کا جو سبب نزول ہے سبب نزول اگر دیکھیں گے تو صرف لباس سے متعلق ہے تزیون سے متعلق نہیں صحیح مسلم میں جو آخری کتاب ہے کتاب التفسیر بہت ہی مختصر ہے کتاب التفسیر اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو رسل عبدالب بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے عبدالب بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جو لوگ عرب کی تاریخ پڑے ہوں گے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو عرب کی تاریخ بیان کی جاتی ہے عرب لوگ اسلام آنے سے پہلے ہچ کے لئے جو آتے تھے نا تو باہر سے آنے والے لوگ اپنا لباس نکال کر کے ننگے بدن تواف کرتے تھے ایک اعتقاد تھا ان کا جو ایک غلط تھا وہ کہ جن کپروں میں ہم دنیاوی کام کرتے ہیں اور اس میں گناہ کے بھی کام ہوتے ہیں اس میں تواف کیسے کریں تو قریش کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا لباس دیتے ان کو کہاں یہ لباس پہن کے آپ کرو مرد مرد کو دیتا عورت عورت کو دیتی کسی کو نہیں ملتا تو پھر ننگے بدن ہی کر لیتے تو ایک خاتون آئی کامت اللہ کا تواف کرنے کے لئے اسے لباس نہیں ملا اسے کسی کے طرف سے ایک طرف تو اسے اپنا لباس اتارنا پڑا اور دوسری طرف کسی خاتون نے اسے لباس بھی نہیں دیا ننگے بدن تواف کی اس نے اور اپیل کرتی رہی سبی خواتین سے تتواف تاکہ کسرے کے ساتھ تتواف کہتے ہیں اس لباس کو جو تواف کے لئے پہنا جاتا ہے کہ مجھے تواف کرنا ہے کون مجھے لباس دے گا اپنی شرمگاہ کی حفاظ کرنے کے لئے کسی نے لباس ہی نہیں دیا اس کو ننگے بدن تواف کی اس نے اور ایک جو اس کے نرے حیاء تھی فطری طور پر اللہ نے جو اس کے نرے شرم و حیاء جو رکھی ہے اتنی وہ شرم اتنی ستاتی رہی اس کو اس نے بہت ہی دکھی ہو کر کے ایک شیر کہی اس نے کہا کہ کہا کہ آج کے دن میرے بدن کا کچھ حصہ یا کل کا کل حصہ ظاہر ہو چکا ہے لیکن جو بھی ظاہر ہو چکا ہے میرے بدن پر نظر ڈالنے کو میں کسی کو حلال نہیں کرتی ہوں کسی کے لئے جائز نہیں کہ میرا بدن دیکھے اتنی دکی ہو کر کہ اس نے کہی ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فنزلت هذه الآیہ تب یہ آیت نازل ہوئی یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد جب مسجد جائے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تو سب سے بہتر لباس پہنے صرف لباس پہننے کی بات نہیں لوگ ننگے بدن کرتے تھے تو اس کے پسپنظر میں آیت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو حجری کو جب بھیجا نا ابو بکر صدیق کی سرکردگی میں رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت کو کیا اعلان کروایا گیا متضغنالی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب الحج میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بھیجا رضی اللہ عنہ کیا اعلان کروایا گیا آج کے بعد اس سال کے بعد کوئی مشرق ہچکلے نہیں آئے گا اور برہنہ ہو کر کہ کوئی اتواف نہیں کرے گا یہ بس نزول کی حد تک بات یعنی نزول میں کیا بات بتائی جارہی ہے کہ کپڑا پہن کے تواف کریں کپڑا پہن کے آئیں لیکن یہ آیت کریمہ صرف کپڑا پہننے پر دلالت نہیں کر رہی کپڑا پہننے کے تو بات آگئی ایک انسان اب ہم یہاں پر بیٹے ہیں گھر میں بیٹے ہیں کہیں جاتے ہیں بازار جاتے ہیں کپڑے پہن کر ہی رہتے ہیں لیکن جب بات نماز اور مسجد کی آتی ہے تب تزیون اندہ لباس ہونا چاہیے ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ اللہ کے گھر کے لئے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو القاسم اطبران رحمہ اللہ اپنی المعجم الاوسط میں کیونکہ المعجم الاوسط میں جو احادیث ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام پر ترتیب دی ہیں ان کے اساتذہ سے جو جو اسی نہیں ہے وہ مرویات انہوں نے ایک جا کی ہیں استاذ کے نام پر ان کے ایک استاذ ہیں حارون بن سلیمان ابو ذر ان کے نام پر یہ احادیث لائے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ احدکم فلیلبس ثوبی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دو لباس پہنے ثوبی یعنی ثوبین دو لباس جسے پورا بدن تھک جائے اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بہت اہم بات ہے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُمْ اللہ کی ذات سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے لئے زینت اختیار کی جائے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دعوت ہو شادی بیعہ ہو یا دوست احباب سے ملنی ہو کمپنیوں میں کوئی تقریب ہو یا حتیٰ کہ مدارس میں بھی کوئی تقریب ہوتی ہے کوئی جلسہ ہوتا ہے تب ہم اچھا لباس پہنتے ہیں لیکن نماز کے لئے نہیں نماز کے لئے سیدھا سادھا لباس سیدھا سادھا لباس ہم پہن کے جاتے ہی کہیں امدگی اختیار نہیں کرتے ہم لیکن دیکھو نماز کے لئے بہت سستے انداز میں یہ کسی طور پر بھی درست نہیں شیخ الاسلام ابن تیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارس السالکین میں العدب اس کا جو مبحث ہے عدب سے متعلق ایک مبحث ہے بہت طویل مبحث اس میں آپ نے لکھا کہ ہمارے جو سلف تھے وہ اپنا ایک بڑا مبلغ پیسوں کا ایک بڑی رخم عمدہ لباس خریدنے میں لگاتے تاکہ جب مسجد کو جانا ہو جب نماز کو جانا ہو تب اس کو استعمال کریں اس لباس کو اور کہتے تھے کہ ربی ربی احق من تجملتو لہو فی صلاتی ربی احق من تجملتو لہو فی صلاتی میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے میں جب نماز پڑھنے کے لئے جاؤں تو میں زینت اختیار کروں میں عمدہ لباس پہنوں اللہ نے اسی لئے ان کو عزت دی اسی لئے ان کو اللہ نے بڑا مخام دیا آج جتنا ہم رونا روتے ہیں نا مسلمان پٹ رہے ہیں مسلمان مر رہے ہیں مسلمانوں کے عزت نہیں ہم نے اللہ کے دین کو عزت کا ذریعہ بہت کم بنایا ہے عملی طور پر وہ نتیجے ہیں ہمارے ہمارے اسلاف نے اللہ کے دین کو عزت کا ذریعہ بنایا تو ایک عمدہ لباس وہ اللہ کے عبادت کیلئے استعمال کرتے نماز کے لئے مسجد کے لئے یا بني آدم خدو زینتکن عند کل مسجد ابن رجب الحمدلی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں شرح کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسجد میں کعبت اللہ ہو مسجد نبوی ہو دنیا کی کسی بھی مسجد نہیں مسجد میں جب بات آتی ہے تو اس میں نماز کا بھی مسئلہ آتا ہے اعتقاف کا بھی مسئلہ آتا ہے نماز نماز ہے نفل ہو فرض ہو کوئی بھی نماز ہو مسجد میں پڑھتا ہو گھر میں پڑھتا ہو ظہور کی پڑھتا ہو یا فجر کی پڑھتا ہو ہر نماز میں عمدہ لباس اختیار کرنا چاہے جو اللہ نے ہمیں میسر عطا کیا ہے جو ہمیں میسر ہے جو ہمارے پاس دستیاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عمدگی سے احسن طریقے سے نبھانے اور اپنی نمازوں میں مسجدوں میں ہماری حاضری میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہتر لباس عطا کیا ہے اس کو زیب تن کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحانکاللہ وحمد اکرشت اللہ اللہ علیہ اللہ انت استغفروں کا وعدہ ملے سبحانکاللہ